نمسکار آپ دیکھوئے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی نمسکار میں ہوں امیت پالت اوٹر پردیش سے آج دو بڑی سیاسی خبریں آئیں پہلے خبر یہ کہ یوگی سرکار کے منتری دینیش خٹی ناراض ہیں خٹی کس بات کو لے کر بہت خفا ہے کہ نئی سرکار بننے کے سو دن کے بعد بھی ان کے منترالے میں کام کا بٹوارہ نہیں ہوا اور خٹی جل شکتی منترالے میں راج منتری ہیں اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے او ایس ڈی کو ہٹائے جانے کے بعد یو پی کے پی ڈبلو ڈی منتری جتن پرساد دلی پہنچے ہیں جہاں وہ بی جی پی آلہ کمان سے مل کر اپنی صفائی دے سکتے ہیں رشتہ چار کے خلاف یوگی آدھتنات نے بڑا ایکشن لیا ہے تب آدلوں میں گڑھ بڑی کے بعد جتن پرساد کے او ایس ڈی سمیت پی ڈبلو ڈی کے پانچ ادھکاریوں کو سسپنٹ کیا کیا اس کے بعد جتن پرساد بہت ناراض ہے جتن پرساد دلی آئے ہیں یہاں پر ان کے ایک رہ منتری سے ملاقات بھی ہونے والی ہے لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے یوگی آدھتنات اپنے قدم کو صحیح کیسے ٹھہرارے ہیں ان کے ایک ٹویٹ سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے یوگی آدھتنات نے یہ صاف کہا کہ منتری کیول اپنے ادھکاریوں پر آکھ مونت کر بھروسہ نہ کریں اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ اشارہ جتن پرساد کے لیے ہی ہے دینیش خٹک کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کام کا بٹوارہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی دینیش خٹک ناراض ہے سو دن کے بعد بھی کیابنٹ منتری سوطندر دیف سنگھ کی طرف سے انہیں کوئی ذمہ داری نہیں سوپی گئی ہے اور اس کے علاوہ تبادلے میں بھی اپنی نہیں سنے جانے سے خٹک ناراض بتایا جانے تو کل ملا کر دینیش خٹک کی ناراضگی اس بات کو لے کر ہے کہ سو دن ہو چکے سرکار کو بنے ہوئے اور ان کو اپنے ان کو جو منتری منڈل میں جگہ ملی ہے ان کو جو ملنا تھا بیبھاگ ملنا تھا وہ ان کا بٹوارہ نہیں ہوا ہے ساتھی ان کی جو لگاتار نیوکتیاں ہو رہے ہیں اس پر بھی ان کی باتیاں نہیں سنی جا رہی ہیں اب آپ کو بتاتے کہ دینیش خٹک کون ہے اور میرٹ کے ہستینہ پور کے بیجی پی کے بدھائے کے لگاتار دوسری بار چنکر بدھائے بنے ہیں اور مانا یہ جا رہا کہ اس دوران وہ اپنے او ایس ڈی ویبات کو لے کر صفائی دے سکتے ہیں سی ایم یوگی نے بھرشتا چار کے آروپ میں جتن کے او ایس ڈی کو ہٹا دیا ہے اور ساتھی جو تبادلے ہوئے تو جو نیوکتیاں ہوئی تھی ان کے منتری منڈل کے منترالے کی اور سے یا پھر ان کے دپارٹمنٹ میں اس کو لے کر بھی لگاتار کاروائی ہو رہی ہیں ہم آج سا سمغاداتا وشال پرتاب سنگھ جڑ گئے ہیں وشال اب تک کوئی چیزیں نکل کر ریاکشن نکل کر سامنے آئے جتن پرساد ہو یا پھر دینے شکھٹک کیا اور سے ہو کیونکہ جس طرح سے کاروائی ہو رہی ہے اس میں ایک بات تو بہت کلیر ہے کہ بھرشتا چار کو لے کر زیرو ٹرولرنس ہے یوگی آدیتنات کا پچھلے کارکال ہوئی ازبار بھی دکھیں امیت ایک بات تو بہت ساف ہے جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ مکمتری یوگی آدیتنات کسی بھی آنیمتہ یا بھرشتا چار کو لے کر کرکے اتنے زیادہ سکتے ہیں اس کا اندازہ ایسی بات سے لگایا سکتا ہے کہ جیسے ہی ان سب باتوں کی جانکاری مکمتری تک پہنچی مکمتری نے اسیس لیول کی ادھیکاری کو منوچ کمار سنگھ کو اس پورے معاملے کی جان سوپی منوچ کمار سنگھ نے اپنی ریپورٹ مکمتری کو سوپی اور ترند تھی ترند جتن پرساد یعنی کہ لوک نرمار منتری کے او ایس ڈی انیل پانڈے جو کی جب وہ کیندر سرکار میں یعنی کہ UPA1 اور 2 میں منتری ہوا کرتے تھے اس دوران بھی انیل کمار پانڈے جتن پرساد کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد جب وہ یہاں منتری بنے یعنی کہ اترپردیش سرکار میں منتری بنے تو بھی انیل کمار پانڈے دیپورٹیشن پہ کیندر سرکار سے ریلیو ہو کر کے اترپردیش سرکار میں آ گئے لیکن پایا یہ گیا جانچ میں کہ انیل کمار پانڈے کے اوپر بھرشتہ چار کو لے کر کے تمام طریقے کی شکایتیں آئیں اور جی شکایتیں اپنی جانچ میں صحیح پائے گئیں جس کے بعد ترند نہ صرف ان کو سسپنڈ کیا گیا بلکہ ان کے مول کاڑر یعنی کہ اندر سرکار سے وہ اترپردیش سرکار میں آئے تھے وہاں ترند ان کو واپس بھیجا گیا تو یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ محتوپن ہو جاتا ہے کہ جتن پرساد کے او ایز ڈی انیل کمار پانڈے سسپنڈ کیا جاتے ہیں ویبھاک کے جو اچھو ڈی یعنی کے ہڈ ڈیپارٹمنٹ ہے منوش کمار گپتہ ان کو سسپنڈ کر دیا جاتا ہے جو مکھ پریوجینہ کے ادھکاری ہیں سوشیل کمار سکشینہ ان کو سسپنڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مکھ منتری کہتے ہیں کہ نشیط طور پر جو منتری ہیں ان کو آنکھ بند کر کے نجی سچیو پر یا پھر ادھکاریوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود جائیں لوگوں سے ملے جنپرتی نزیوں سے ملے یہاں تک کی وپکش کے لوگوں کے نیتاؤں کے سابقی کس طرح کے عارف لگتے ہیں ان کے او ایس ڈی پر یا دوسرے جو لوگ تھے ان کو پر کس طرح کے عارف لگتے ہیں دیکھیں ابھی حالی میں آمد تو اتر پردیش پر جو ٹرانسفر پالیسی ہے تبادلہ نیتی ہوتی ہے وہ چلی ہے پندرہ جون سے لے کر کے تیس جون تک تبادلہ نیتی ہوئے ہیں یعنی ملے تو ایک سال سے جلے میں ہیں دو سال سے جلے جن انجینئرز کی مرتی ہو چکی ہے موت ہو چکی ہے تبادلہ نیتی میں ان کا بھی نام شاملے آیا ہے جس کے باپ مکمتری نے اس پورے ماملے کو گبھیٹا سے لیا یہ تو بہت ہی حیران کر دینے والی خبر ہے اتنی لاپرواہی اتنی لاپرواہی کہ جو لوگ ہیں ہی نہیں اس دنیا میں ان کا بھی تبادلے کے لفت میں نام شامل ہے وشال کیا یہ سب کو جتن پرسات کو پتا تھا یا ان کی نولیج میں تھا یا بلکل ہی ان کے سچیت کیا کام کر رہے ہیں او ایسٹی کیا کام کر رہے ہیں میناکشی بہت اہم سوال ہے جتن پرسات پہلی بار کے منسٹر نہیں ہے کیندر میں دو اور منسٹر رہ چکے ہیں یوگی 1.0 میں بھی وہ منسٹر تھے اور اس بار ان کو لوگ نرمان جیسے مہتبون ویبھاک کی ذمہ دی گئی تھی اگر ان کے ہی ویبھاک کا او ایس ڈی اس طریقے سے آنیمتاؤں میں اور پھرستہ چائر میں لفت پا جاتا ہے اور جتن کو اس کی جانکاری نہیں ملتی ہے تو یہ اپنے آپ پر واقعی بہت آشر کی بات ہے لیکن جو سرکار کے سورسز ہیں انہوں نے ہم کو اس بات کی جانکاری ضرور دی ہے کہ جتن پرسات بھی اس ماملے میں کاروائی چاہ رہے تھے لیکن جس طریقے سے کاروائی کی گئی جس طریقے سے ایکشن لیا گیا اس کاروائی کو لے کر کے جتن پرسات تھوڑے نراز ضرور بتایا جا رہے ہیں لیکن وہ اپنا پکش آلہ کمان کو کلیر کرنا چاہتے ہیں اپنے پرس سے افغت کرانا چاہتے ہیں کہ جب ان کو شکریتوں کی جانکاری ہوئی ایک چھوٹی سی جانکاری آپ اور دیں ویشال کی جب ان کے او ایس ڈی پر کاروائی ہوئی تب کیا کنفیڈریشن میں لیا گیا تھا جتن پرسات کو یہی نارازگی کی وجہ بتائی جا رہی ہے جس وقت ان کے او ایس ڈی پر کاروائی کی گئی پتھر جاری کیا گیا اس دوران یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتن پرسات کو اس بارے میں جانکاری نہیں ہو پائی لیکن سرکار کا کہنا ہے جب ہمارے پاس شکریت کی جانکاری جتن پرسات کو تھی تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کاروائی کو کرنے سے پہلے سممندد منتری سے کسی بھی طریقے کا ڈسکشن کیا جائے یہی سب کچھ ایسی باتیں ہیں بہت بڑی بات تو یہ ہے جو منتری ہے ان کے ناک کے نیچے اگر اس طرح سے ٹرانسفر پوسٹنگ میں گڑ بڑیا ہو رہی ہے تو اپنے آپ پر بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کار منتری کو بھی کیسے نہیں پتا ہے جو کہ خود بہت ہی ایکسپیرینسٹ ہیں جو کہ کینڈر میں بھی منتری رہ چکے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر